موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں درش حدیث کے سلسلے میں مشہور کتاب مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچائی جائیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ارشادات طیبہ اور آپ کی سنت ہماری دنیا اور آخرت کی نجات آپ کا ذریعہ بائی سے نور اور وجہ سعادت ہے کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے ارشادات کے قریب تر کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف شعبوں میں ہماری رہنمائی فرمائی اس سے پہلے کے درش میں ہم نے تفصیل سے صلات کے بارے میں ذکر کیا کیونکہ ہمارے سامنے کتاب السلات مشکات کا جو چیپٹر ہے باب جس میں نمازوں کا ذکر کیا گیا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور گزشتہ ہم نے نماز کی فضیلت اس کی اہمیت کے بارے میں بہت تفصیل سے ذکر کیا کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے صلات ایک ہے اور اس کا قرآن کریم میں متعدد مرتبہ ذکر کیا گیا یہ ہر مسلمان پر دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے ہر آدمی بالغ مسلمان مرد اور عورت پابند ہیں کہ دن میں پانچ مرتبہ نماز ادا کریں چاہے آپ امیر ہوں یا غریب ہوں صحت مند ہوں یا بیمار ہوں مقیم ہوں یا مسافر ہوں نماز ہر ایک پر فرض ہے نماز اس میں سستی اور غفلت کسی مسلمان کے لیے روا اور جائز نہیں ہونی چاہیے نماز کا مقام دیکھئے کتنا اونچا ہے کہ اس کی فضیلت اس کی سپریاریٹی اس کے عجر و ثواب کا اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلوات الخمس والجمعہ الیلجمعہ ورمضان الیرمضان مکفرات لما بینہن اذج تنیبت الكبائر صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ پانچ نمازیں کوئی پڑھے اور جمعہ کا احتمام کرے رمضان کے روزے رکھے تو درمیان میں ہونی والی خطائیں اور لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے درگزر فرما دیں گے گناہوں کی معافی کا ایک بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کی افو درگزر حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ اقامت سلات احتمام سلات لیکن اس کے لیے ایک شر جو بتائی گئی ازج تنیبت الكبائر کبیرہ گناہوں سے آپ بچیے جو صغیرہ گناہ ہیں لغزشیں خطائیں بھول چوک یہ ہر انسان سے ہوتی ہے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے لغزش اور خطا نہ ہوتی ہو انپاسیبل ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور حدیث میں کہا گیا کل بنی آدم خطا ہر بنی آدم جو ہے اس سے غلطی ہوتی ہے خطاکار ہے لغزش ہوتی ہے ہاں غلطیوں کی قسمیں الگ الگ ہیں گناہوں کے اقسام الگ الگ ہیں مگر کوئی یہ سمجھے کہ میں پرفیکٹ ہوں اور مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا بلکل غلط بات جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس میں کوئی مستثنہ نہیں ہے کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون بہترین لوگ وہ ہیں جو غلطی ہو جائے تسلیم کریں ایڈمیٹ کریں ریالائز کریں اور توبہ کریں یہ انسسٹ کرنا یہ اسرار کرنا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ بازی ہے یہ کوشش کیجئے کہ غلطیوں کو کفارہ کیسے ہو اور اسلام نے جو یہ اصول رکھا ہے قرآن کریم کا اصول ہے ان الحسناتی یذہبن السیئیات نیکیاں کیے جاؤ کیے جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ان حسنات نیکیوں کی وجہ سے لغزشیں خطائیں بھول چوک جو ہو جاتی ہے درگزر فرماتے ہیں ماف کر دیتے ہیں ان کو اسی لئے اس حدیث میں صحیح مسلم کی بتایا گیا پانچ نمازوں کا احتمام کیجئے بھول چوک کو اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا جمعہ کا احتمام کیجئے دوسرے جمعہ تک ہونے والی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ ماف فرما دے گا رمضان کا احتمام کیجئے اللہ اس کو ماف کرنے والا ہے کبیرہ گناہ بڑے گناہ ان سے بچیں مسلمان کو ان سے چوکرنا رہنا چاہیے کبیرہ گناہ جیسے اس سے پہلے پچھلے ابواب میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا شرک ہے والدین کی نافرمانی ہے جادو ہے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے آپ پرہز کیجئے چھوٹی موٹی لغزشیں جو ہوتی رہتی ہیں کبھی نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہیں بغیر قصد و ارادے کے بھی ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالی ان نیکیوں کی وجہ سے ان لغزشوں کو خطاؤں کو ماف فرما دیتے ہیں بلکہ صلاحات کے بارے میں تو اتنا کہا گیا ایک بشارت ہے مومن کے لیے اس حدیث کو آپ دیکھئے وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ صحیح احادیث اتھنٹک معلومات آپ تک پہنچائی جائے کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب احادیث ہیں تو ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ اس میں اتھنٹک چیزیں آپ تک ہم پہنچائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی بڑی پیاری مثال ارائیتم لو انہ نہرن ببابی احادیکن یغتسلو فیہ کل یوم خمسا کہ فرض کر لو تمہارے گھر کے ساب میں ایک نہر بہ رہی ہے تازہ پانی دریا بہ رہا ہے اور اس سے کوئی آدمی دن میں پانچ مرتبہ نہائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا اس کا میل کچل جسم پر باقی رہے گا پانچ مرتبہ روزانہ کوئی نہائے تو کہاں سے میل کچل باقی رہے گا صحابہ نے کہا نہیں ہو سکتا کہ پانچ مرتبہ کوئی توجہ سے نہائے تو میل کہاں سے باقی رہے گا تو آپ نے کیا فرمایا یہ مثال ہے پانچ نمازوں کی اگر کوئی پانچ نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرے تو کہ اللہ تعالیٰ ان کی پانچ نمازوں کے احتمام کی وجہ سے اس کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں وہ جو حدیث ہے نا جو کہ یہ یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں جو انسان سے سرزد ہوتی ہیں ہر آدمی سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں پانچ نمازوں کا اتنا مقامے جیسے پانچ مرتبہ روزانہ کوئی بہتی نہر میں تازے پانی کے ساتھ گسل کر رہا ہو یعنی گناہوں سے پاک صاف سوگا ہو تو اس لیے کوشش کیجئے کہ نماز میں احتمام اور اس کو پراپر طریقے سے نماز کو ادا کیا جائے اور نماز وقت پر ادا کی جائے جیسے نماز کی فضیلت ہے اسی طرح سے نماز کے بارے میں اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک مرتبہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے ایو العمال احبو اللہ تعالی کہہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عمل کونسا ہے عجر کے اعتبار سے سواب کے اعتبار سے خیر و برکت کے اعتبار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا بہترین عمل بہترین عمل یہ ہے کہ تم وقت پر نماز پڑھ لیا کرو نماز میں غفلت نہ ہونے پائے نماز میں سستی نہ ہونے پائے نماز میں تاخیر نہ ہونے پائے یہ حدیث کو ذہن میں رکھئے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں رکھئے اور پھر اس کے بعد دیکھئے کتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں نماز میں غفلت نماز میں سستی کیا کیا عذر تلاش کرتے ہیں جبکہ یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بناتے ہیں نماز کو ڈیلے کرنے میں بیزی تھا نماز نہیں پڑ سکا وقت پر تھکا ہوا تھا نماز نہیں پڑ سکا کاروبار کی مصروفیت تھی نماز ادا نہیں کر سکا عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں بچوں کا کام کام گھرے لو ذمہ داریاں کچھ اس طرح کی ہیں کہ نماز چھوٹ رہی ہے ہماری تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے ان جملوں کے ذریعے سے وہ تاجر جو یہ کہہ رہا ہے کہ کاروبار کی وجہ سے نماز کا وقت نہیں ملتا گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یا اللہ تو نے میرے کاروبار میں برکت کیوں دی تو نے برکت ادا فرمائی کاروبار وسیع ہو گیا اس لئے میں نماز نہیں پڑوں گا شکر گزاری کے بجائے ناشکری کرنا چاہتے ہو کوئی کہتا ہے کہ میرے جاب کی مصروفیت یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ جاب چھین لے تاکہ میں نماز پڑوں یا دوسرا پیغام یہ دینا چاہتے ہیں نماز پڑھنا صرف بیکار لوگوں کا کام ہے جن کو نہ کام ہے نہ تجارت ہے نہ کوئی مصروفیت ہے وہی لوگ نماز پڑھیں اور باقی لوگوں پر نماز فرض نہیں یا اسی طرح جو خواتین یہ بہانے بناتی ہیں گھرے لو کام کاج کی وجہ سے ہمیں ٹیم نہیں ملتا کل قیامت کے دن انہی کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے تمہارا کون سا عمل تھا کیا جواب دوگے وہاں پر اس کے لئے احتمام کیجئے بہانہ بازی شاید دنیا میں لوگوں کو مطمئن کرنے کا ذریعہ بنے مگر رب العالمین کو کیسے مطمئن کیجئے وہاں کیسے آپ مطمئن کر پائیں گے اللہ تعالیٰ کو اس لئے نماز میں کوئی غفلت اور سستی نہیں گھر کے کام کاج کو بے شک اس وقت روک دیجئے آخر فرض نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے جبکہ بہت سارے لوگ ہلمی ڈرامے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں پروگرام دیکھتے ہوئے گھنٹوں لگا دیتے ہیں اس کے لئے وقت ہے پروگرام دیکھنے کے لئے مختلف قسم کے اس کے لئے وقت ہے آپ کے پاس اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لئے وقت نہیں ہے نماز ادا کرنے کے لئے فرصت نہیں ہے دیکھئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنگیے صحیح مسلم کی حدیث اس باپ کو مشکات کے آپ پڑھئے گھر میں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاة کے بارے میں کیا حکم دیا بین العبد و بین القفر ترک السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مومن اور قفر کے درمیان فرق کیا ہے نماز کا اگر نماز کسی نے چھوڑا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرق وہ حد فاصل وہ دیوار جو شرک قفر اور اسلام کے درمیان ٹھیری ہوئی ہے اس کو اس نے ڈھا دیا اب جب اس دیوار کو آپ نے گرا دیا تو کبھی بھی آپ کفر اور شرک کے ساتھ مل سکتے ہیں اتنی بڑی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا جو ترمیزی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے اَلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ أَسْسَلَا فَمَنْ تَرَقَهَا فَقَدْ كَفَرَ ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کفار اور مشرقین کے درمیان فرق کرنے والی چیز ظاہری زندگی میں وہ نماز ہی تو ہے اگر کوئی نماز کو چھوڑ دے تاریخِ سلاة کا مقام کیا ہے آپ خود فیصلہ کر لیں اس حدیث کو سن کر گھر میں بیٹھی ہوئے خواتین بھی پروگرام سننے اور دیکھنے والے معزز بھائی بھی اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں اور خود فیصلہ کریں آپ نے فرمایا فَمَنْ تَرَقَهَا فَقَدْ كَفَرَ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا اب اس میں کوئی ایکسکیوز کوئی تعویل کوئی ہیر پھیر کی گنجائش نہیں رکھی گئی صلاحات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مصند احمد بن حنبل دارمی بہقی وغیرہ کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ حَافَضَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْحَانًا وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کوئی آدمی اگر نماز کا احتمام کرے گا تو صلاحات قیامت کے دن باعث نور ہوگی اللہ اکبر کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ قیامت کے دن ان کے لیے خصوصی روشنی فرام کی جائے گی نور اس اجالے میں وہ چل رہے ہوں گے وضو کرنے سے لے کر نماز پڑھنے تک فضیلت ہی فضیلت وضو کرنے والوں کے آزا جہاں جہاں پانی لگتا تھا غرم محجلین پنچ کلیان چمک روشنی نور پیدا ہوگا ان کے جسمانی آزا سے قیامت کے دن اور نماز پڑھنے والے ان کے لیے کہا گیا کہ وہ نور آگے آگے چل رہا ہوں ان کے اطراف میں چل رہا ہوگا روشنی اور وہ بڑے آرام کے ساتھ چل رہے ہوں گے اور یہی نماز ان کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بننے والی ہے یعنی نور برہان نجات کا ذریعہ نماز اور پھر اس کے بعد اس کے مقابلے میں اس کے برعکس جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں بہانہ بازی کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا یہ بھی حدیث آپ سن لیجئے جو نماز میں غفلت کرتا رہا نماز چھوڑتا رہا اس کے لیے نہ نور ہوگا نہ برہان نہ وہاں پر اس کے لیے کوئی نجات کی سبیل ہوگی اب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اب پناہ چاہے گا عذاب سے کیسے بچوں جوزف سے کیسے چھٹکارا ملے مجھے اور میری نجات کیسے ہو فرما دیا گیا کہ اب نجات نہیں ہو سکتی تمہاری اس لیے کہ وہ دیوار گرا دی تم نے دنیا میں جب دیوار گرا دی تو اب نجات تمہاری کیسے ہوگی وہاں پر نہیں ہو سکتی اس دن کے پشتانے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اپنے آمال کا جائزہ لے اور وہ نور پیدا کرنے کی کوشش کرے جو خیامت کے دن اس کے کام آنے والا ہے ورنہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس حدیث کا آخری حصہ دل ہلا دینے والا ہے کہ ان کے لیے کوئی نجات نہیں اندھیرہ آئی اندھیرہ اور اس کے علاوہ کیا ہوگا وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ کہ قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے گا کھڑا کیا جائے گا اس کی صفبندی جو ہوگی قیامت کے دن جیسے آپ سورہ واقعہ پڑھیں اس میں بتایا گیا صفبندی ڈسیپلین ہوگا وہاں پر جہاں چاہے کوئی نہیں ٹھیرے گا میدان محشر میں السابقون الولون مہترین ٹاپ آف دی لسٹ نیکیوں میں عجر و ثواب میں اس میں آگے بڑھنے والے الگ کھڑا کر دیے جائیں گے اصحاب الیمین پھر اس کے بعد پاس کامیاب ہیں مگر اس کے درجات ہیں جیسے دنیا میں ہوتا ہے فس کلاس سیکنڈ کلاس اور اس طرح کی مختلف درجات ان کو الگ کھڑا کیا جائے گا اس کا مطلب کامیاب ہیں مگر کونسا درجہ ملے گا اب اس کے بعد فیصلہ ہونے والا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اصحاب الشمال سے لیفٹ سائیڈ پر کھڑا کیے جائیں گے بائیں سائیڈ پر اس کا مطلب یہ ناکام لوگ ہیں اب ان کا بھی فیصلہ ہوگا جہنم کے کس درجے میں کس کو داخل کیا جائے گا جب جہنم میں پھینکا ہی جا رہا ہے تو جہنم کا ادنا اور کمزور ترین درجہ بھی دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے کم سے کم جہنم کا درجہ بھی تو آپ سوچئے زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا تو وہاں پر ان کو کن کے ساتھ ٹھہرا کیا جائے گا قیامت کے دن مَا قَارُون وَفِرْعَون وَحَامَان وَعُبَيْ بِنْ خَلَبُ ان کو کھڑا کیا جائے گا کفار اور سرکش ترین لوگوں کے ساتھ فرحون جس نے کہا تھا اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں فرحون نے یہ دعویٰ کیا تھا اتنا سرکش تھا اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا ذرا سوچئے ایسے سرکشوں پر کیا ہوگا وہاں پر قارون جس نے بغاوت کی اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی وہاں اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا حامان کے ساتھ جو فرحون کا دست و بازو بنا ہوا تھا سپورٹر بنا ہوا تھا پرموٹر بنا ہوا تھا برائی اور سرکشی کے کاموں کے لئے عبی بن خلف جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی طرح طرح کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیوتوں میں ڈالنے کی کوشش کی اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا ذرا رکیے پھر ایک بار ان ناموں پر غور کر لیجئے کہ جو بے نمازی ہیں کن لوگوں کے ساتھ ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے اب اگر کوئی آدمی فیرون فارون حامان ایسے سرکشوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا عبی بن خلف تو پھر آپ سوچئے کیا اس کی نجات ہو جائے گی وہاں پر کیا اس پر رحمت اور نظر کرم پڑے گی اگر ہم سمجھتے ہیں یہ مسئلہ بڑا سیریس ہے تو دنیا میں فائدہ اٹھائیے اپنی زندگی سے نماز وقت پر پڑھنے کی کوشش کیجئے اور اتنا ہی نہیں صحابہ کرام ترمیزی کی ایک حدیث ہے اس میں کیا فرماتے ہیں دیکھئے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھئے حدیث کی یہ کتاب تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور سنت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہا گیا کانا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئن من الاعمال ترکو کفر غیر الصلاح عملی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے تھے جتنا نماز کو اور کوئی نماز کو چھوڑ دے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر وہ کفر کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے یعنی نماز چھوڑنے کا مطلب کافر ہو گیا آدمی بلکہ نماز چھوڑنا تو بڑی بات ہے مرد لوگوں کے لیے جماعت سے اگر نہیں وہ نماز پڑھتا تو اس وقت عام طور پر دو ہی سبب سمجھے جاتے تھے اچھے زمانے کی بات دیکھئے جماعت سے مسجد میں جا کر کوئی مرد نہ نماز ادا کرے دو ریزن تھے یا تو یہ کہ وہ سٹی کے اندر نہیں ہے علاقے میں نہیں بستی میں نہیں کہیں گیا ہوا ہے سفر پر ہے اس لیے نماز میں نہیں شریک ہو سکا یا نہیں اتنا بیمار ہے کہ وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا یہ دو ہی سبب وہ عام طور پر دیکھا کرتے تھے کوئی جماعت میں نہیں ہے ان دونوں میں سے کوئی شاید ایک سبب ہوگا ورنہ سندرست آدمی سہتمند آدمی گھر میں بیٹھے اور نماز نہ ادا کرے وہ منافقین کی علامت اس کو سمجھتے تھے کہ منافقین اس طرح سے کرتے ہیں جماعت کے ساتھ کی نماز کا اتنا احتمام تو آپ سوچئے جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کا کیا مقام ہوگا اس کا کیا انداز ہوگا اور کب سے نماز شروع کرنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو دعود اور ترمیزی کی حدیث ہے مرو اولادکم بسلات وہم ابناء سبعی سینین کہ تم اپنے بچوں کو جب وہ سات سال کی عمر کو پہنچیں تو کیا کرو نماز کا حکم دو سات سال کی عمر سے حالانکہ سات سال کا بچہ عام طور پر اتنا باشور نہیں ہوتا مگر ٹریننگ تربیت وہیں سے شروع کرو اور اس کے بعد کیا ہے جب وہ دس سال کی عمر کو پہنچیں تو اس پر اب سختی کرو کیونکہ تین سال یہ تربیت اور ٹریننگ ذہن سازی کا پیریڈ ہے سات سال سے ان کو ٹریننگ دیتے جاؤ تربیت کرو ان کی تاکہ وہ نماز کے عادی بنے شوقین بنے اور اس کے بعد دس سال کی عمر کو پہنچیں نماز میں غفلت ہو لار کر کے پیار کر کے چھوڑو نہیں سختی کرو نماز میں غفلت کو برداشت نہیں کرنا چاہیے جیسے کہتی ہے نا مائے بچہ تھکا ہوا ہے ہوم ورک زیادہ تھا اور کام زیادہ ہے اس لیے سونے دیجئے اس کو تھوڑی دیر آپ ذرا سوچئے اگر اچانک اللہ نہ کرے غمرے میں آگ لگ جائے تو ماں کیا محبت سے یہی کہے گی کہ بیٹا تھکا ہوا ہے لگے رہے آگ کوئی بات نہیں بیٹے کو سونے دو نین میں خلل نہ ڈالو ایسے ہی کریں گے آپ نہیں آپ تو فوری جھپٹ کے ساتھ اٹھیں گے اور بچے کو جلدی سے وہاں سے نکالیں گے کیونکہ آگ جو لگی ہوئی ہے اور وہ آگ آپ کے بچے کو ختم کر سکتی ہے اس لیے کہ ماں کی محبت کا تخاظہ کیا ہے بچے کے آرام کا نہیں اس کی زندگی کی وہاں فکر کرے گی وہ اور فوری اس آگ سے نکالے گی جہنم کی آگ سے نکالنے کے لیے کیا سوچا آپ نے وہاں یہ لار وہاں یہ محبت وہاں یہ ایکسکیوزس اور بہانیں اور پھر اسی طرح ایک اور بات بھی کہی گئی جب دس سال کے بچے ہو جائیں تو ان کے بستر وغیرہ الگ الگ کر دو اس میں بھی بڑی حکمت ہے دس سال کا بچہ اب بالغ ہو رہا ہے خریب خریب پہنچ رہا ہے یا کم سے کم اس کو شعور کی عمر کو پہنچ رہا ہے یہاں اس کے جذبات آہستہ آہستہ اب جاگنے لگتے ہیں تو پھر کیا کرو ایسے موقعوں پر ان کا بیڑھ الگ الگ کر دو یعنی دیکھئے اسلام گناہوں سے نہیں بلکہ گناہوں کی طرف جانے والے راستوں سے بھی روک رہا ہے شروع سے تربیت یہ کی جا رہی ہے بہن بھائی گھروں میں ملے جلے رہتے ہیں سوتے ہیں جاکتے ہیں خاص طور پر چھوٹے بچے اس لئے منع نہیں کیا گیا مگر جب وہ دس سال کے پہنچیں اب ان کے حساسات جاگنے لگتے ہیں تو اب الگ الگ کر دو اور پھر اس کے بعد نماز کے بارے میں جب یہ کہا گیا کہ صلات وقت پر ادا کرنی چاہیے تو اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ کونسی نماز کا وقت کیا ہونا چاہیے کیونکہ وقت پر نماز ادا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے پچھلے ہم نے جیسے بتایا بہترین عمل وہ ہے جو وقت پر نماز آدمی ادا کرے تو نماز وقت پر ادا کیجئے اور پھر کیسے ادا کریں گے کیونکہ نماز یہ دین اسلام کے فرائز میں بنیادی ارکان میں شامل ہے تو اس لئے نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے گی جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا سب سے پہلا مسئلہ وقت پابندی وقت دیکھئے نماز کے ساتھ ہمیں بھی کیا پیغام دیا جا رہا ہے پابندی کرو وقت کی تو پانچ نمازیں پڑھنے والے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ وقت کی پابندی قدر کرنی چاہیے اوقاتِ صلاح اس کے لئے کچھ علامتیں بتائی گئیں نماز کا کونسا وقت کب شروع ہوتا ہے کس نماز کا اس کے لئے کچھ آسمانی علامتیں سورج کے ساتھ جس کا تعلق ہے مثال کی طور پر زہر کی نماز یہ زوال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یعنی سورج جب بھیل جائے میڈل سے تو اس وقت زہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اثر کی نماز کسی چیز کا سایہ اس کے برابر اگر ہو گیا تو بس اثر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے اور مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوگی کب تک شفق جو ہے یعنی جو سرقی آسمان پر آتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد تھوڑی دیر تک باقی رہتی ہے سمجھئے تقریباً ایک آگ گھنٹے کا وقت تو اس وقت تک مغرب کا وقت ہوگا اور اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اور عشاء کا وقت رہتا تو فجر کے وقت سے پہلے تک ہے پہلے پہلے تک مگر بہتر اولہ اور مناسب یہ ہے کہ نصف رات تک نماز عشاء ادا کر لینی چاہیے اور فجر کا وقت صبح صادق کے بعد یعنی فجر طلوع ہونے کے بعد کیونکہ صبح قاضی بے کھوتی ہے تھوڑی سی آخری رات میں کچھ دیر کے لیے تھوڑا سا اجالہ دکھائی دیتا ہے پھر تاریخی آ جاتی ہے تو اس کو صبح قاضی کہتے ہیں اس کے بعد پھر صبح صادق ہوگی وہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا یہ چند موٹی موٹی علامتیں بتائی گئیں اور اس کے لیے ہر شہر میں آج کل تو عوقاف کی طرف سے مختلف اداروں کی طرف سے اسلامی مراکز اور مساجد کی طرف سے ٹائم ٹیبل چھاب دیا جاتا ہے تاکہ سہولت کے ساتھ لوگ اس پر عمل کر سکے اصل حدیث کے اندر سورج کے ساتھ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں انہی کو دیکھ کر وہ ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے اور اس لیے آپ دیکھیں گے کہ گرمی اور سردی میں اوقات کا وقت تھوڑا تھوڑا بدلتے رہتا ہے کیونکہ وہ سورج کی جو گردیش ہے اس حساب سے سورج اور زمین کا جو حساب ہے اس لحاظ سے اس میں تبدیل ہی آتے رہتی ہے سمپل اور آسان طریقہ یہ ہے کوئی ان علامتوں کو دیکھ کر نماز پڑھنا چاہے تب بھی یا نہیں تو مساجد اور اسلامی مراکز کی طرف سے جو ٹائم ٹیبل تقسیم کیا جاتا ہے اس کے حساب سے آپ اپنی نمازیں پڑھیں اور آج کل گھڑی پر تو ما شاء اللہ اتنا لیٹس سسٹم ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ بڑی آسانی سے کسی بھی دنیا کے علاقے میں ہوں نماز کا وقت معلوم کر سکتے ہیں خبلے کا رخ معلوم کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ ساری سہولتیں ہیں اور مزید جو معلومات نماز سے متعلق ہیں اور اس کا طریقہ اور اس کی ترتیب اس کے لیے انتظار کیجئے ہمارے آئندہ پروگرام کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ